موسیقی میں نے سنا ہے ملہ نصردین کے گھر ایک مہمان آئے ہوں گے تم جیسے ہی مہمان جو آئے خوب پان کھاتے تھے اور باہر پان کی فیک نف پھیک کر جہاں بیٹھے تھے وہیں جمین پر پیت تھنک رہے تھے یہ دیکھ نصردین بیتر گیا اور نوکردارہ ایک چاندی کا نکاسی دار پیگ دان جہاں مہمان بیٹھے تھے وہاں لاکھے رکھوا دیا مہمان نے پیگ دان دوسری طرف سرکا کر پھر جمین پر تھوک دیا یہ دیکھ کر نوکر نے پھر سے پیگ دان اٹھا کر پہلی والی جگہ پر رکھ دیا پر اس بار بھی مہمان نے پیگ دان ہٹا کر جمین پر تھوک دیا نوکر نے ایک بار پھر پیگ دان پہلی والی جگہ پر رکھ دیا لیکن اس بار بھی مہمان صاحب نے اسے پھر سرکا کر جمین پر پھیک دی نوکر نے پھر پیگدان پرانی جگہ پر رکھ دیا ایسا بار بار ہوتا دیکھ کر مہمان نوکر پر بہت گصہ ہو کر بولے اب اگر اس پیگدان کو یہاں سے نہیں ہٹاؤ گے اور بار بارے سے یہی رکھو گے تو ہم اسی میں تھونک دیں گے چاندی کا پیگدان مہمان نے سوچا ہوگا کہ چاندی کے پیگدان میں اور تھونکنا وہ ہٹاتے رہے اور دھوکتے رہے تم اگر اپنی جندگی کو تھوڑا تلاس ہوگے تو ایسا ہی پاؤ گے وہی وہی کرتے جاتے ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے چوٹ نہیں کھاتے پیڑت نہیں ہوتے کون نہیں ہوگا پیڑت لوب کسے نہیں دین کر جاتا دکھی کر جاتا ہین کر جاتا کرود کسے نہیں جلا جاتا دگد کر جاتا کس کے ہردے میں گھاؤ نہیں چھوڑ جاتا اہنکار نے کب کس کو سیتلتا دی روج وہی پیڑا ہے اور روز تم نرنے بھی کرتے ہو کہ اب بہت ہو چکا ہے مگر کل پھر ہوگی صبح پھر تم وہی کروگے جو تم صدا کرتے رہے ہو اس ورتل کو توڑو اس ورتل سے چھلانگ لگاؤ اس ورتل سے باہر آ جانے کا نام دھرم ہے اس یانترکتہ کے باہر آ جانے کا نام جیون ہے سممان دو اپنے کو تم ینتر نہیں ہو ینتر کا جیون جھوٹا جیون ہوتا ہے اوپر اوپر سے لگتا ہے گتی ہے لیکن بیتر کوئی ہوس تو ہوتا نہیں تو جیسے مسین چلتی ایسے ہی تمہارا جیون چلتا ہے تم نے مسین سے بھن اپنے جیون کو پایا ہے میں نے سنا ملہ نسو دین اپنی پتنی سے بہت پیڑت تھا جیسے کی سبھی پتی ہیں اور جیسی کی سبھی پتنیاں ہیں پیڑتی یہاں کون نہیں لاکھ چھپاؤں کچھ چھپتا بھی تو نہیں چہرے چہرے پر پیڑا لکھی آنکھ آنکھ میں آنسو ہے ہردے ہردے میں سول چوبے سوچتا تھا بہت بار کہ اگر اس بار چھٹکارہ ہو جائے تو اب دوبارہ اس جھنجھٹ میں پڑھنے کا نہیں سنیوگ کی بات ایسے سنیوگ بہت مشکل سے آتے ہیں پتنیاں ایسے سنیوگ آنے ہی نہیں دیتی پتنی بیمار پڑی جیسے بلی کے بھاگ سے چھنکا ٹوٹا سدھار کے کوئی لکھن نہ دکھائی پڑے اور ملہ بھیتر بھیتر پرسند ہونے لگا آخر گھڑی مرنے کی بھی آگئی پتنی نے کہا مرتے وقت نصر الدین اگر میں مر جاؤں تو کیا تم دوسری سادی کروگے ملہ نصر الدین نے کہا اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے پتنی نے پوچھا کیوں مر رہی تھی لیکن ایک لپک آ گئی کیوں جب آپ کا سوال دینا مشکل کیوں ہے ملہ نصر الدین نے کہا اس لیے کہ اگر ہاں کہوں تو تم ناراج ہو جاؤگی اگر نہ کہوں تو وہ ناراج ہو جائے گی جندگی بھر سے سوچ رہا تھا کہ کس طرح چھٹکارہ ہو ابھی چھٹکارہ ہو بھی نہیں پایا تمہیں ایک جال سے چھوٹتے بھی نہیں کہ تم دوسرا جال بننے لگتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو پہلا جال ٹوٹ جائے اور تمہارے پاس کوئی جال ہی نہ بچے تمہیں ایک دکھ کے باہر بھی نہیں ہو پاتے کہ تم دوسرے دکھ کے بیچ بننے لگتے ہو تاکہ اس دکھ کی فصل کٹتے کٹتے دوسری فصل آ جائے اور میں کوئی صدحانت ایک بات نہیں کہہ رہا ہوں اپنے جیون کا نرکشن کرو وہاں تمہیں گواہیاں ملیں گی ایک نہیں ہزار گواہیاں ملیں گی اس یانترکتہ میں اوپر اوپر تم ایک ہوتے ہو بیتر بیتر تم دوسرے ہوتے ہو کیونکہ اس یانترکتہ سے تمہاری چیتنا کا مل ہو ہی نہیں سکتا تو تمہارا جیون زیادہ سے زیادہ ایک ابھینے ایک پرونچنا ایک دھوکہ ہوتا ہے تمہارے چہرے پر مکوٹھیں تمہارے اصلی چہرے کا تمہیں پتہ نہیں تم کیا کہتے ہو وہ وہے نہیں ہیں جو تم کہنا چاہتے ہو اور تم کیا کرتے ہو وہے بھی وہی نہیں ہیں جو تم کرنا چاہتے ہو کرنا چاہتے تھے تم کچھ سوچتے ہو کچھ کرتے ہو کچھ کہتے ہو کچھ ہوتے ہو تمہارے جیون میں بڑی ونچنا ہے ساری پرتھوی ایک جھوٹا ناٹک ہو گئی سچے آدھ بھی نہیں ہیں کیونکہ سچا جیون نہیں جو بھیتر سے جیے گا اور چیتن پوروک جیے گا وہی ویکتی ایک سور ہو سکتا ہے اور جہاں ایک سور ہے وہاں سچی دانند کا واس ہے اور جہاں بہت سور ہے جہاں اوپر کچھ ہے بھیتر کچھ ہے اوپر ناٹک ناٹک ہے وہاں تو آنند کا واس نہیں ہو سکتا ہے حنوان میں تم سے اتینت پرسند ہوں میں تمہیں منو وانچت وردوں گا بولو کیا چاہتے ہو بھگوان رام نے حنوان سے کہا یہ گھٹنا ایک ناٹک کمپنی دوارہ پرستط لنکا وجہ نامک ناٹک کی ہے رام کی بھومکا میں ناٹک کمپنی کے مالک سویم تھے اور حنوان کی بھومکا میں ایک ویتن بھوگی کلاکار کمپنی کی استھیتی جنتا میں سینیما کی تلنا میں ناٹکوں کے پرتی گھٹتی روچی کے کاران دنوں دن گل رہی تھی پچھلے تین مہینوں سے کسی کلاکار کا ویتن نہیں چکایا جا سکا تھا یہ بات کلاکاروں کے من میں صدیو کھٹکتی رہتی تھی ایسا کیوں نہ ہوتا آخر ان کے بھی پریوار تھے بال بچے تھے سری رامچن جی دوارہ منو بانچھت وردینی کی اچھا پرگر کرتے ہی ہنوان نے اکسمات کا مینجر صاحب تین مہینے کا کرایا تین مہینے کا ویتن بانکی ہے مل جائے تو بڑی کرپا ہوگی بچے بھوکوں مر رہے ہیں میرے مالک جنتا میں تو سنناٹا ہو گیا مینجر صاحب تین مہینے کا ویتن بانکی ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں یہ ہنوان کیا کہہ رہے ہیں جو سو گئے تھے وہ بھی جگ گئے سب چوکنے ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیسی راملیلا سانسیں رک گئیں اپلک لوگ سننے لگے کہ اب رامچن جی کہیں گے تتھاس تو لیکن نہیں رامچن جی نے بھی تتھاس تو نہیں کہا کچھ کہنا چاہا لیکن مجھ سے آواز نہ نکلی فسو کر نکلنے لگ چکر کھا کے گر پڑے ناٹک ہی اکھڑ گیا بھاگ دور مچی بھیڑ میں سے کوئی ڈاکٹر آیا رامچن جی کو انجیکشن دیا ہنوان نے حالت بگڑتے دیکھ کر بھاگنے کی کوشس کی جنتہ نے پکڑ لیا کھینستان میں پونچ نکل گئی تم اگر اپنی جندگی پر گوھر کرو گے تو ایسی ہی حالت پاؤ گے لیکن اصلی کو کب تک چھپاؤ گی اور کبھی کبھی نکل نکل آتا ہے اُبر اُبر آتا ہے تمہارے نہ چاہے تمہارے بابزود بھی بیتر جو ہے وہ تمہاری آنکھوں سے جھانک جاتا ہے لہریں کبھی کبھی تمہارے بیتر بھی ستی کی اُترتی ہیں ابھی نے کو توڑ کر لیکن جندگی کے نیست سوار تھے تم پھر ستی کو دبا دیتے ہو تم پھر اُس کی چھاتی پر بیٹھ جاتے ہو تم پھر اُکھڑی پونچھوں کو چپکا لیتے ہو سرگ گئے مکھوٹے پھر سے اوڑ لیتے ہو جھوٹ کا پھر گنگان کرنے لگتے ہو میرے پاس اگر سچ میں تم آئے ہو تب چھوڑو یہ نگلی پوچھیں گر جانے دو یہ مکھوٹے سرگ جانے دو اب جندگی کا ایک بار پھر سے نرنے کرو جس دھنگ سے جیے ہو جیسے جیے ہو وہ غلط گیا ہے اور سیلی سیکھو موسیقی 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 موسیقی